جی سب سے پہلے اسلام علیکم بلکی صاحبہ کیسی آپ ٹھیک ہے آپ کو اور سارے دیکھنے والوں کو سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ بہت شکریہ اور دعا ہے کہ اللہ خرے کہ یہ رمضان خیر و آفیت سے گزرے سب کا انشاءاللہ انشاءاللہ الہی آمین اچھا آپا ایک تو سہل رمضان کا سب سے پہلے آپ کو معنی بتا دیں کہ سہل آسانی کو کہتے ہیں اور رمضان ہم آسانی سے کیسے گزار سکتے کیونکہ گھرمی بڑی ہے کہ الیکٹرک نے ہم پہ بلکل رحم نہیں کیا اور سہری میں آدھے سے زیادہ کراچی جو ہے وہ اندھیرے میں دوبا ہوا تھا تو اللہ کرے بس اس سہری کے لابہ اور کوئی اسی سہری ہماری اندھیرے میں نہ بزرے اچھا آپ کیا چیزیں بنا رہے ہیں اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس سہل رمضان کے سب سے پہلے جو آج کا جو میں جو آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ اتنے روزے گرمی میں شدید گرمی میں ہے کچھ ایسے نسخے جو شاید نہیں آپ کو پتا ایک تو کہ پیاس کی شددت پیاس کی شددت تو ہے اس کے ساتھ تزابیت بہبکل بہبکل روزے بہت لمبے ہیں جیسے ہی افتاری ہوگی لوگوں کو ظاہر سی پاتے بھوک لگے گی بھوک میں وہ فرائیڈ چیزیں کھائیں گے جتنا بھی ہم کہلیں جتنا بھی ہم سمجھا لیں کچھ بھی کر لیں لیکن کرنا لوگوں نے وہ ہی ہے مرچ فالے پکوڑے تلیں گے پہلے کون کون سے پکوڑے تو کوئی مسلا نہیں ہے آپ اس سب کھائیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو وہ انسٹنٹ چیزیں جو آپ کی وہ جو تزابیت گیسٹرک کشیوز ہارٹ برن اور اتنا ہارٹ برن اس کی وجہ سے آپ کے سر میں شدید درد ہونا بہت زیادہ شدید درد ہونا ان سب کو سہل بنانے کے لئے میں کچھ ایسے نسخے جو بہت زیادہ نایاب نسخے ہیں آپ نے ایک اور چیز آپ نے بتانی ہے کہ سہری میں کیونکہ ہم شاید دیتاں کھانی پاتے ہیں پانی نہیں پی پاتے ہیں اور پھر جب تک افتار نہیں ہوتا بہت پیاس رکھتی ہے پورے روزے میں جی جی بہت کل میں بتا رہی ہوں آپ نے کرنا ہے کہ پہلا میں بتا دیتی ہوں یہ پیاس کی شدت کو بھی ختم کرتا ہے آپ کی گیس ٹربل کو بھی ختم کرتا ہے آپ کے جسم سے سجن کو بھی ختم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے پورا دن آپ بڑے پرسکون رہتے ہیں آپ کو اس کے لئے تین چیزیں لینی ہوتی ہیں مصری ٹھیک ہے ساری چیزیں ہم وزن ہیں تباشیر تباشیر جو ہے بانس کے اندر پایا جاتا ہے اور لیکن یہ اصلی ہونا اور بہت اچھا ہونا اس کا اصلی اور اچھے ہونے کے دیکھے آپ پہ ایزیلی آویلی بل ہے پنسار کی فکان سے میں پورے اس سحل رمضان میں کوئی ایسی چیز نہیں بتاؤ گی جو آپ لوگوں کے جیب پہ بار ہو یا آپ لوگوں کو آسانی سے نہ ملے اب اصلی اور نقلی دینا میں آپ کو اس لئے لا کے بتا رہی ہے تباشیر ہے ساری چیزیں ہم وزن ہیں ٹھیک ہے اور تیسری چیز جو اس میں جائے گی وہ ہے چھوٹی الائچی اب چھوٹی الائچی کے بارے میں میں نے یہاں کھول کے رکھا ہے دیکھیں آپ لوگ پیسے دے کے چیزیں خریدے ہیں چھوٹی الائچی جب بھی خریدے اس کے اندر کا دانہ کالا ہونا چاہیے سفید نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے ملک پاکستان کا ہونا چاہیے کیونکہ وہ سب سے بہترین ہوتا ہے چھوٹی الائچی جس کے دانے کالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کالے دانے والے چھوٹی الائچی استعمال کرنی ہے یہ بھی اس میں جائیں گے تین چیزیں جی تین چیزیں ہیں تینوں ہم وزن ہیں آپ کو لگے گا کہ یہ ایکسپنسیف ہے لیکن جب یہ استعمال چھٹکی ہوگی تو اتنا ایکسپنسیف ہے تو پورا مہینہ چلے گا آپ کو لگتا ہے آپ نے اس کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے ہم نے میسری ڈالی ہم نے تباشیری ڈالی تباشیری ڈالی میسری ڈالی اور چوٹی الائچی ہم بزن اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بالکل پوڈر بنا کر پیس لینا ہے پیسنے کے بعد ایک ایر ٹائٹ جار لیں گے آپ اس میں ڈال دیں اچھی خوشپو آ رہی ہے ایر ٹائٹ جار میں آپ ڈال دیں گے اس میں سے آپ نے اس میں سے آپ نے صرف اتنا سا پانی میں ڈالنا ہے مکس کرنا ہے چوٹا سا یعنی کی گوڈ پینچ ایر ہاں اچھی چھٹکی جو صحیح ہے لیکن اس کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے پیسنا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ نے یہ افتار کی ٹائم ہے افتار میں سہری دونوں میں لے سکتے ٹھیک ہے یہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد کھانے کے بعد کھانے کے بعد آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ تباشیر بتا نہیں ہمیں اس لیے ملے نہ ملے تو دوسرا نسخہ ہے ان کے لیے اور وہ بھی بہت ہی سہل ہے اس میں ہم نے لینا ہے کھانے کا سوڈا یہ ساری چیزیں بھی ہم وزن ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمیں مصری لینا ہے مصری یا چینی آپ کی مرضی ہے تیسری چیز آپ اس میں لیں گے پہاڑی پودینہ یہ بھی ہم وزن ٹھیک ہے تینوں چیزیں آپ نے لی ہم وزن اور آپ نے اس کو پیس لیا یعنی کہ منٹ تو ہے وہ ٹھنڈر کا احساس ہی ہمارے اندر جائے گا اس میں لیکن مدھیا بیٹا اس کو پیسنا بہت اچھی طریقے سے بالکل تیلکم پوڈر بنا لیا آپ کھانے والا سوڈا ہم نے لیا ہم نے اس میں پہاڑی پودینہ لیا اور ہم نے اس میں مصری لیا ٹھیک ہے تو یہ اچھی طرح ہم نے اس کو بلکل آپ نے تینوں کو ایسے جیسے تیلکم پوڈر بنا لیتے ٹھیک ہے اور اگر یہ دیکھ سکے کامر میں تو میں دکھا بھی سکوں یہ رکھیں بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل پاوڈر کی شکل پاوڈر کی شکل اب آپ اس میں مکس دال دیتے ایٹ ایٹ جار اب اس میں سے دوسرا گلاس لے اب اس میں آپ نے یہ ایک چمچ بھر کر ہافت اچھے کام کریں یہ تو یہ بلال بھی ہمارے لیے بنا رہا ہے ہم سب کے لیے پیئیں گے ہم یہ ہاف ٹی سپور یہ وہ چیزیں جو میں نام نہیں لے سکتی آپ لوگ بہت ساشے وغیرہ خریدتے ہیں لیکن یہ آپ خود بنائیں گے اور یہ انسٹنٹ انرجی بھی ہے انسٹنٹ انسٹنٹ آپ کی یہ ہے انسٹنٹ ڈرنک جو آپ کی تیزابیت کو ختم کرے گا ٹھیک ہے یہ دوسرا ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اس کے ساتھ تیسرا لوگ بہت مطبکہ آپ نے کیا کرنا ہے سبح اٹھ کے جو آپ سہری میں پانی لیں گے جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کو پیاز نہ لگے یہ یہ تو سب سکتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے ایک جگہ آپ نے پانی لیا ایک جگہ استعمال سہری میں ایک شخص نہیں کر سکتا دو گلاس کر سکتا ہے دو گلاس میں آپ نے دہی کا پانی ڈالنا ہے یہ آپ کے جگر کے فال کو بہت تیز کرے گا آپ کے میٹابلزم کو بہت تیز کرے گا نظام حضم کو صحیح کرے گا تو آپ کو پورا دن جو پیٹ میں بہت بوجھ رہنے کی وجہ سے جو نیند آئے گی وہ نہیں گئی صرف میں اس میں دہی کا پانی ڈالوں گے اوپر سے دو چمچ بس ٹھیک ہے دو چمچ دہی کا پانی اس میں چینی ایک چمچ اگر آپ چینی نہیں لینا چاہیں آپ گھر لینا چاہیں گھر لے سکتے مسری لینا چاہیں آپ شہر ڈال سکتے ہیں شہر ڈال سکتے ہیں اور پھر آپ اس میں ڈالیں گے لیمان دو ٹھیک ہے ہم نے دو گلاس پانی میں دو چمچ دہی کا پانی لیا صرف دہی کا پانی لیا ایک لیمن ہم نے ہاف سکویز کر دیا صاحب نے چینی ایک چمچ ہزو زائقہ یہ آپ کا پانی تیار ہو گیا جس سے آپ کو پیاس نہیں لگے گی مورا دن آپ کو آپ کے سر میں درد نہیں ہوگا آپ سہری میں یہ بلا آپ نے بھی یاد رکھنے میں میں بھی یاد رکھوں گی اور اکتر بھائی کو بھی یاد کرا دیں گے ہم سب کو سہری میں یہی پانی چاہیے جس سے آپ کو پیاس نہیں لگے آپ کو پیاس نہیں لگے آپ کو پیاس نہیں بھیجے آپ کو پیاس رکھے گے ہم نے بھی بھی یہاں پر سٹوڈیو میں اور ہمیں گے اور پیاس رکھنے میں بھی جس سے کافی گرمی کا احساس ہو رہا تھا کہ بہت گرمی ہے اب لاسٹ چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ نے جو یہ دو چیز بہترین ہیں بگر آپ اویلیبیلیٹی کی بات آتی ہے تو ریون چینی اور سپاول کی بوسی اب آپ نے کیا کرنا ہے صرف آپ نے ایک چوتھائی جو کپ ہے اس میں جن کو بہت زیادہ السر کی شکایت ہے تضابیت بہت ہے اور وہ روزے رکھنا چاہتے ہیں لیکن روزے اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ وہ ایسٹ ریفلیکس ہوتا رہتا ہے یہ ایچ پائلوری کے پیشنٹ ہے وہ جو دو میں نے نسخے پتایا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے ریون چینی پیس کر ہاف ٹی سپون کے غریب باپ نے رات کو بھی گولیا ٹھیک ہے اب یہ جو جو آلسر کے پیشنٹ ہوتے ان کے ساتھ دو مسئلے ہوتے ہیں یا تو وہ کانسٹیپیٹ ہوتے ہیں یا وہ کھانا کھاتے ہی واشروم کی ان کو ضرورت پڑتی ہے اگر وہ ان کو کانسٹیپیشن رہتا ہے تو پھر وہ اس باغول کا چھلکا اس میں ہم وزن ملے گی لیکن اگر ان کو جیسے کھانا کھاتے ان کو پھر واشروم کی حاجت ہوتی ہے تو پھر وہ اس میں ثقاف번ہ اس میں بھی گی ریون چینی یہ دار چینی کی فیاملی کی رنگ سے لیکن یہ تھوڑی سی کروی ہوتی ہے یہ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ بنائے کے رات کو رکھ دینایا ہے ریون چینی کو پانی میں جو ٹھیک ہے وہ Butan کا wirken باقSir جو آپ نے یہ رکھ دیا تو آپ نے یہ رکھ دیا صبح اپنے اتنے کے بعد نیچرپیتھ Corted ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں ہمیشہ پہلے کوئی بھی دوائیاں استعمال نہ کریں پہلے آپ نیم گرم پانی پی لیں یا ایک گلاس پانی پی لیں اس کو مطلب کہ پانچ میٹ کا وقفہ دیں اس کے بعد آپ نے جو دوائی کھانی ہے وہ کھا ہے تو پھر یہ آپ کی دوائی بن گئی پھر آپ اس کا استعمال کرنے کے بعد آپ سہری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو افتح کریں اسلام علیکم اسلام علیکم کون صاحبات کر رہے ہیں آپ کو رمضان کی پیرے مبارک بار ماشاءاللہ اتنا اچھا سیٹ لے کر آئیں سامان پہ اور بہت اچھا لگ رہا ہے ہم سب گر والے دیکھ رہے ہیں خیر مبارک بہت شکریہ بہت شکریہ جی میرا سوال تھا ہے بیلکی صاحبہ سے جی میرا سوال تھا جی جی بولے جی بھائی ہم آپ کو سن رہے ہیں بولیے پیز بولیے جی میرا سوال ہے کہ مجھے اٹریری کے پرابلہ ہے مجھے سہری کے ٹھائم اٹریری ہو جاتی بہت شکریہ سوال نہیں کریں بہت شکریہ مجھے سب گر سب گر مجھے سوال بھائی ہمیں سب سے آمیں محب outs اکتہ مصری سوڈا اور پاہاڑی پتینا جن کو گوشت جو کچھ لوگوں نے جن کو سبزی نہیں پسند تھی وہ مصری جو ایسے لوگوں کے لئے جب آپ اس طرح کی مرغن غزائیں کھالیں تو اس کے بعد یہ جو تینوں چیزیں ہموزن مکس کر کے پھر اس کو پوڈر بنا کے رکھنا ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا اس سے پہلے جو چھوٹی الائچی تباشیر اور مصری کا بتایا تھا تینوں وہ بھی ہموزن پوڈر بنا کے اے ٹائٹ جار میں رکھنا ہے شرط اس کی ہے اس میں سے پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ہم لوگ جب افطار پہ ہم لوگ پکوڑے بھی ہوتے ہیں سموسے بھی ہوتے ہیں روز بھی ہوتے ہیں ہر تلیوی چیز تو ہمارے دستخان پر ہوتی ہے ہم وہ کھاتے ہیں اس کے دو گھنٹے بعد ہم نے کھانا بھی کھانا ہے اور کھانے میں بھی ہم نے مرغن غزائیں کھانی ہے تو یہ تو آپ زیادتی ہے اسلام کی مطبق کہ اگر دیکھا جائے تو روزے کی روزے آپ کے جسم کی صفائی طہارت مطبق دیٹوکسیفیکیشن ہے تو اگر ایسا نہ کیا جائے تو بہت بہتر ہے سارا چیز یہ ہوتا ہے کہ ہم نے رات کا کھانا نکھا ہے ہم اتنے بوکھے رہے ہیں تو اگر آپ اپنے آپ کو منوا لیں کہ ہم نے اپنے جسم کی صفائی کرنی عبادت بھی انام بھی ہے بالکل تو اگر یہ چیز ہم سمجھ لیں تو سر روز کی کھانی بوڈی کی بھی ایک اور کالے ساتھ ہے اسلام علیکم و علیکم السلام علیہ ورحمت مطبق کہ رہی ہوں کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک بہت بہت آپ کو رمضان مبارک کیا پوچھنا چاہیں گے آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے سارے گشتوں میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک بہت شکریہ بہت شکریہ کیا پوچھنا چاہیں گے پہلے تو میں آپ کو کچھ سنانا چاہتی ہوں پھر میں ڈاکر بلکی سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں جی 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 بلکل تیری رحمت تو ہر ایک پر عام ہے جب سے ہونٹوں پہ یارب تیرا نام ہے تیرے بیمار کو کافی آرام ہے تیرے بخشا ہمیں نورِ اسلام ہے ہم پہ تیرا ہی کی یہ انام ہے جس کو تیری خدای سے انکار ہے بادشت میں رہ کر بھی ناکام ہے اور ابھی پہلے دو مجھ آپ گفت دے نا ابھی تو آپ آجائیں انچہالیم آپ کو گفت ضرور دیں گے ابھی اس گفت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا کالج جلزیاں کوئی سوال آپ کا ہے تو جلدی سے پوچھیں جے لیکن مجھے بریک پر جانا ہے لیکن آپ مجھے پہلے گفت دیں لیکن آپ نے اتنا اچھا پڑا ہے میں نے آجائے آئے آپ مجھے لے جائیں یا آپ نے گفت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تو آپ سے یہ ہی دے سکتی کیونکہ لہتا ہے جلدی سے بہت دیگی سو مچ آپ نے سہل رمضان میں آج میں بتایا کہ ہم کس طرح سے کس طرح سے ہم اپنے رمضان کو بہت درہ سہل کر سکتے ہیں اور اپنی صحت کے لئے بھی سہل کے سر پیدا کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سے بریک لینے کہ این میں جائے گا بریک کے بعد ہماری ساما فاملی کے ساتھ ہی ہواست موجود ہوں کے بریک کے بعد ملتے ہیں